اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ محمد اسلام علیکم امید ہیں انشاءاللہ العزیز آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بے خریہ سے ہوں دلی دعا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور آپ کے دلی مرادیں پوری کریں تمام جائز خواہشات پوری کریں والدین کا فرما بردار بنائے ہم سب کو اور ہمیں ہماری اولاد کا سکھ دکھائے آج میں جس حدیث مبارکہ کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ بہت اہم ہے اور ہماری روز مرہ زندگی میں ہمیں اس سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے برطن میں مکھی گر جائے تو وہ پوری مکھی کو اس میں ڈبو دے پھر اسے نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاہ ہے اور دوسرے میں بیماری ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہیں امید ہے آپ اس پر غور کریں گے گو کہ یہ تھوڑا سا دیکھنے میں لگتا ہے مکھی ہے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور وہ بالکل صحیح ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی آج کی حدیث مبارکہ اور اجازت چاہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ